اور ایلو سی پر شکروار کو پاکستان کی طرف سے سیس فائر اولنگن کا بھارت نے مو توڑ جواب دیا ہے پاکستان کی سینہ کے گیارہ جوان بھارتے جوابی کاروائی میں مار گرائے گیا ہے جبکہ 16 جوان غائل بتایا جا رہے ہیں بھارت کی طرف سے کیے گئے قرار پرہار سے پاکستان تل ملا گیا ہے لیکن کچھ کر نہیں پا رہا پاکستان کی طرف سے لگاتار سیس فائر کا اولنگن ہو رہا تھا جس میں بھارت کے پانچ جوان شہید ہو گئے تھے اور چھے ناغریک بھی مارے گئے تھے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ کیرن پونچ اور اڑی سیکٹر میں زبردست حملہ کیا ہے بھارتی ہے سینہ نے پاکستان کے کئی بنکرز اڑا دیا ہیں کیونکہ پاکستان کے اور سے لگاتار جو سیس فائر کا وائلیشن ہو رہا تھا اس میں ہمارے پانچ جوان شہید ہوئے تھے اور کئی جو ناغریک ہیں انہیں بھی نقصان پہنچاتا جس کے بعد اب تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ بھارتے سینہ کی جوابی کاروائی میں کس طرح سے پاکستانی بنکرز کو گولوں سے اڑا دیا گیا ایک کے بعد آئی گولے دا گے گئے اور اس میں پاکستان کے گیارہ جوان بھی دھیر ہو گئے ہیں اس علاقے میں آپ دیکھئے تنگدھار، اوری، کیرن اور بارامولا لو سی کا یہ پورا سیکٹر ہے اور ان علاقوں میں پاکستان کی اور سے لگاتار سیس فائر کا وائلیشن ہو رہا تھا یعنی بھارتے علاقوں میں گولے دا گے جا رہے تھے جس میں ہمارے پانچ جوان شہید ہوئے تھے اور ہمارے عام ناغریک بھی مارے گئے تھے جس کے بعد یہ جوابی کاروائی ہوئی اور آپ کو بتائیں گائیڈڈ بومز کا استعمال کیا گیا ہے اس میں اور ایک ایک کر کے پاکستانی پوسٹ کو بنکرز کو دھرہ شائی کر دیا گیا ہے بارامولا، تنگھار، اوری، کیرن سیکٹر یہ چار وہ سیکٹر ہیں جہاں پر پاکستان ہگماکت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ان علاقوں میں پاکستان کی کوشش ہوتی ہے کہ سردی یعنی برف پڑھنے سے پہلے کسی طرح سے وہ آتنگ وادیوں کو بھارت کے اندر گھسا سکے اور اسی لیے یہاں پر اسی طرح سے لگاتار فائرنگ کی جاتی ہے سیس فائر کا وائلیشن کیا جاتا ہے لیکن ہمارے جو جوان ہیں وہ مستعد ہیں اور انہوں نے پاکستانی سینہ کے اس ہماکت کا جواب انہی کے حساب سے دیا ہے انہی کے انداز میں دیا ہے اور ان کے گیارہ جوان دھیر کر دیا ہے ایلو سی پر اوری ہو چاہے وہ کیرن ہو یا پھر تنگ دھار ہو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر کافی لانچ پیٹ ہے اور پاکستان کے مصرف آباد کے علاقے سے انہی علاقوں کے ذریعے گھسپیٹ کروائی جاتی ہے چھوٹی دیپاولی کے دن بھارتی سینہ نے بوڈر پر ایسی آتش بازی کی کہ پاکستان دھونگا دھونگا ہو گیا پاکستانی سینہ کے ٹھیکانوں پر زبردست ممبرشہ ہوئی ایلو سی پر عمران خان کو پاکستان میں تباہی کا نیا ٹریلر نظر آ رہا تھا اوری، تنگ تھار، کیرن، بارہ مولا میں پاکستانی سینہ کی چونکیوں اور بانکروں پر بھارتی بولے پرس رہے تھے پاکستان کے سینے ٹھیکانے چل رہے تھے بھارتی سینہ کی اس کرروائی میں پاکستان کے گیارہ سینگوں کی موت ہو گئی کل پاکستانی سینہ نے ایلو سی پر بھارتی چونکیوں اور گاؤں کو نشانہ بنا کر بھاری گولی باری کی اس گولی باری پہ پانچ بھارتی سینک شہید ہو گئے اور چھے ناغرکوں کی موت ہو گئی اس کے بعد بھارتی سینہ نے پاکستانی سینہ کی اس کارستانی کا ایسا دھماکے دار انداز میں جواد دیا کہ اس کے ہوش اڑ گئے سب سے پہلے تندھار کی تصویر دیکھیں کیسے موت کے ڈر سے کامتا پاکستانی فوجی جان بچا کر بھاگ رہا تھا ایک دوسرا سینک شپ کر جان بچانا چاہ رہا تھا مگر بھارتی سینہ کا گولہ آن ٹارگٹ تھا اور وہ ایک یا دو بار نہیں پورے تین بار گولہ نشانے پر لگا ہوتا ہے ٹارگٹ پاکستان کی حرکت کو اسی کی بھاشا میں جواب دیا گیا تھا پاکستانی فوجی پیچھ پیچھے حملہ کرنے کے بعد چھپ کر بیٹھے تھے مگر ہمدستان کی سینہ کا نشانہ اچوب تھا پاکستانی فوجی پیچھے 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 پیچھ پاکستان کی فوج کی بربادی کی دوسری تصویر دیکھیں پاکستان نے اوڑی سیکٹر میں بھی گستاکھی کی مگر بھارتی سینا نے باجبا کے سارے ارمانوں پر گولے کی برسات کرتی سارے گولے نشانے پر لگیں پہاڑ کی چوٹی پر پاکستانی فوج کی پوشٹ دکھ رہی ہے اس پر پاکستان کا جھنڈا لہرہ رہا ہے اور اچانک ایک گولہ گرتا ہے پاکستانی پوشٹ کے پر خچے اڑو جاتے ہیں پاکستان جب جب کارانہ حرکت کرتا ہے تو خود کو بھارتی سینا کی آگ میں جھوک ڈالتا ہے بھیشن آگ میں لپٹا پاکستانی فوج کا بنکر اور پاکستانی فوج کے ساجو سامان والے بنکر کی جلتی ہوئی تصویر ہندوستان کے غصے پر مہر لگا رہی ہے موسیقی